ناظرین سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کی زندگی پر مبنی ہماری سیریز کی چاتھی قسط میں ہم آپ کو بایزید اول کی کہانی سنا چکے ہیں اور آج کی اس قسط میں ہم آپ کو اس عظیم شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جس نے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی اس عظیم الشان سلطنت کو پھر سے متحد کر دیا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انکرہ کی جنگ میں شکست کے بعد بایزید اول کو تیمور لنگ نے ایک پنجرے میں قید کر دیا تھا اور اس کی بہت تظلیل کی تھی اور افسوس کی بات یہ تھی کہ اسی بایزید کے بیٹے بچی خوچی سلطنت پر قبضہ جمانے کے لیے دس سال تک آپس میں لڑتے رہے مگر پھر وہ شخص برسر اقتدار آیا جس نے اس خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور ایک مرتبہ پھر اس عظیم الشان سلطنت کو اپنے جدہ امجد کا تاریخی خواب پورا کرنے کی جانب گامزن کیا اس شخص کا نام سلطان محمد اول تھا اور تاریخ اسے محمد چلوی کے نام سے یاد کرتی ہے آج کی اس قسط میں ہم آپ کو انہی کے بارے میں بتائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ کی سیریز تاریخ سلطنت عثمانیہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے ناظرین تیرہ سو نواسی یا بعض روایات کے مطابق تیرہ سو ستاسی میں برسہ شہر میں پیدا ہونے والے سلطان محمد اول کے والد بایزید اول اور والدہ دولت خاتون تھیں درمیانہ قدھ گول چہرہ ملے ہوئے عبرو سفید رنگت سرخ گال کشادہ سینہ طاقتور جسم اور بلا کی پھرتی رکھنے والے سلطان محمد اول کو اللہ نے کمال شجاعت اور بہادری سے نوازا تھا وہ بہت اچھے پہلوان تھے اور ان کی جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ کئی کمانوں کی تانتوں کو بیق وقت کھینچ لیتے تھے اپنے دور حکومت میں چوبیس جنگوں میں شریک ہوئے اور چالیس کے قریب زخم کھائے تیمور لنگ کے ہاتھوں شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ ایک مشکل دور میں داخل ہو گئی تھی اگلے بیس برس تک سلطنت عثمانیہ کو خانہ جنگی کی وجہ سے شدید تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا ڈاکٹر اکنجے لکھتے ہیں کہ بائیزید اول کے چاروں بیٹوں کے اپنے اپنے ہزاروں حامی تھے اور وہ برسوں تک آپس میں لڑتے رہے خانہ جنگی کے آخر میں سلطان کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو شکست دے کر چادہ سو تیرہ میں سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث بنا سلطان محمد اول کو سلطنت عثمانیہ کو اپنے والد سلطان بائیزید کے دور میں جو حدود تھیں ان تک بحال کرنے کے لیے مزید کئی سال جد و جہد کرنا پڑی کیرولائن فنکر لکھتی ہیں کہ چودہ سو سولہ میں شارخ نے سلطان محمد اول کو خط لکھا اور اپنے بھائیوں کو ہلاک کرنے پر احتجاج کیا تو عثمانوی سلطان کا جواب تھا کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے ہمارے دشمن جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ہر وقت موقع کی تلاش پر رہتے ہیں سلطان محمد اول نے اپنی فہم و فراست اور دور اندیشی کی بدالت خانہ جنگی پر بڑی مہارت سے کابو پایا اور ایک ایک کر کے اپنے تمام بھائیوں پر بھی غلبہ حاصل کر کے وہ اس سلطنت کے واحد حکمران بن گئے انہوں نے اپنے آٹھ سالہ دار حکومت میں سلطنت عثمانیہ کو نئی بنیادوں پر استوار کیا اور اس کے ستونوں کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ان کی حکومت کا زیادہ تر عرصہ اسی کام میں گزرا اور اسی لیے بعض مورخین انہیں سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی قرار دیتے ہیں سلطان محمد اول کو جو چیز دوسرے سلاتین سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے آپ کی فہم و فراست اور اس کے ساتھ حلم و برداشت جس شخص نے قانون شکنی کی اور سلطان کی عطاعت سے انکار کیا تو سلطان نے اس کے معاملے میں برداشت سے کام لیا کرمان کے علاقے کے امیر نے جب خود مختاری کا اعلان کیا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا قرآن کریم کی قسم کھانے کی وجہ سے سلطان نے اسے معاف کر دیا پھر جب دوبارہ قسم توڑ کر آمادہ بغاوت ہوا اور موکی کھائی تو دوبارہ سلطان کے سامنے پیش ہوا لیکن سلطان نے معافی مانگنے پر اسے دوبارہ معاف کر دیا سلطان محمد کی پالیسی کا اہم حدف سلطنت کی تعمیر نو اور داخلی طور پر اسے مضبوط کرنا تھا اسی لیے کلیت بولی کے مقابلے میں جب سلطان کو شکست ہوئی تو انہوں نے بحر اسود کے ساحل نسالیہ نیز کے باز شہر کسٹنطنیہ کے امیر کو واپس کر دیئے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا اور تمام فتنوں کا خاتمہ کر دیا ایشیا اور یورپ کی بغاوتوں کو سر کیا اور ایشیا کی بعض امارتوں کو عطاعت پر مجبور کیا جن کو تیمور لنگ نے بغاوت پر اکسایا تھا یہ امارات دوبارہ عثمانی سلطنت کی عطاعت اور دوستی کا دم بھرنے لگیں سلطان محمد کے زمانے میں شیخ بدر الدین محمود نامی ایک شخص ظاہر ہوا جس نے مسلم علماء دین کا روپ دھار رکھا تھا وہ سلطان محمد کے بھائی موسیٰ کے لشکر میں تھا اور اس دور کے دولت عثمانیہ کے سب سے بڑے منصب قاضی الاسکر کے اہدے پر فائز ہوا موسیٰ بن یزید نے اسے اپنا مقرب خاص بنا لیا اور یوں وہ لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز بن گیا موسیٰ جب اپنے بھائی محمد اول کے ہاتھوں قتل ہوا تو بدر الدین ترکی کے شہر ازنیک میں محبوس ہو گیا یہاں بدر الدین نے لوگوں کو اپنے غلط اور فاسق مذہب کی طرف دعوت دینا شروع کر دی اس کا یہ باطل مذہب کافی پھیل گیا اور اس کے پیروکار بہت زیادہ ہو گئے اس کے مبلغین میں سے ایک شخص بہت مشہور ہوا جسے پیر کلیجہ کہا جاتا تھا حتیٰ کہ اس باطل عقیدے کی بازگشت سلطان محمد اول کے کانو تک پہنچی تو سلطان نے اپنا ایک لشکر اس کے ساتھ جنگ کرنے بھیجا لیکن اس لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد سلطان نے اپنے وزیر خاص بائزید پاشا کی سرکردگی میں ایک اور لشکر روانہ کیا جس نے پیر کلیجہ سے جنگ کی اور اسے قرق بورنوں کے مقام پر شکست دی لیکن شیخ بدر الدین اپنی گمراہی پر قائم رہا وہ گمان کرتا تھا کہ وہ اس علاقے پر غلوہ حاصل کر لے گا رومانیہ کے امیر الاخلاق نے اس بدتی اور خارجی کی مدد کی لیکن سلطان محمد نے اس دشمن اسلام کا تعاقب جاری رکھا دلی اور مان کے علاقے میں چلا گیا جو آج کل بلغاریہ میں ہے یہاں اسے یورپ کی انداد پہنچنے لگی اور سلطان محمد کے خلاف بغاوت کا دائرہ بہت وسیح ہو گیا سلطان محمد اول بڑے بیدار مغز اور محتاج شخص تھے وہ ہر کام کو پوری احتیاط اور سوچ سمجھ کے ساتھ سر انجام دیتے تھے اس لیے بدر الدین اور اس کے ہواریوں کے خلاف انہوں نے کسی دوسرے شخص کو قائد بنانے کی بجائے خود ہتھیار سجا کر میدان میں اترنا گوارہ سمجھا سلطان کے مخبروں نے پوری کوشش کی اور باغیوں کے صفوں میں گھس کر اہم معلومات حاصل کر لیں جس کی وجہ سے باغیوں کو بدترین شکست ہوئی بدر الدین کو جب سلطان محمد کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اسے پوچھا کیا وجہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے بدر الدین نے کہا اے میرے آقا سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے سلطنت کے علماء نے بدر الدین سے آزادانہ مناظرہ کیا پھر اس کو شرعی قانون کے مطابق سزائے موت کا حکم سنایا گیا سلطان محمد اول شیر و عدب اور فنون لطیفہ کے بھی قدردان تھے یہ پہلے سلطان تھے جنہوں نے امیر مکہ کی خدمت میں سالانہ ہدیہ پھیجا جس کو السرہ کہا جاتا تھا دراصل یہ ایک مقصوص رقم تھی جو امیر مکہ کو بھیجی جاتی تھی تاکہ وہ اس رقم کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے فقراء و مساکین میں تقسیم کرے عثمانی سلطان محمد اول کو بہت پسند کرتے تھے اور انہیں پہلوان کا نام دیتے تھے اور اس کی وجہ اس کی کمال مستعدی اور شجاعت تھی اس کے علاوہ اس کی منفرد شخصیت اور عظیم کارنامے تھے جن کی وجہ سے دولت عثمانی اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی پھر سلطان اپنی آدات و خسائل، حوصلہ مندی، علم دوستی اور عدل و انصاف کی بدالت اس قابل تھا کہ اس کی قوم اس سے محبت کرتی اور اس کو چلوی کے لقب سے یاد کرتی تھی یہ ایک معزز و محترم لقب ہے جو وقار اور بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے سلطان محمد اول اسلام، علم اور فقہ کے دلدادہ تھے اس لیے انہوں نے ایڈویا نوپل جو نمازیوں کا شہر مشہور تھا اس دارالحکومت کو بروسہ کے شہر منتقل کر دیا جو فقہ کا شہر سمجھا جاتا تھا سلطان بے حد خلیق، عالی مرتبت، سنجیدہ فکر، بردبار اور دوستوں اور دشمنوں کے معاملے میں منفرد پالیسی رکھنے والے شخص تھے اگرچہ آل عثمان کے بعض دوسرے حکام ان سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ عثمانی سلاطین میں بلندی اخلاق کے حوالے سے عظیم ترین انسان سمجھ جاتے ہیں مشرقی اور یونانی مورخین نے بھی ان کی بلندی اخلاق کا اعتراف کیا ہے اور عثمانی مورخین نے اسے ایک عظیم اور قابل حکمران کی حیثیت دی ہے جس نے دولت عثمانیہ کی ڈولتی کشتی کو اس وقت ساحل آشنا کیا جب تاتاری حملوں، داخلی جنگوں اور باطنی فتنوں کے توفان میں وہ بری طرح گھر چکی تھی سلطان محمد اول جب ان تمام فتنوں کو ختم کر چکے جن کا دولت عثمانیہ کو سامنا تھا تو ملک کے داخلی نظم و استحکام کی طرف توجہ دی تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات روح نہ مانا ہوں لیکن این اسی وقت وہ شدید بیمار ہو گئے اور جب انہیں اپنے مزید زندہ رہنے کی امید باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنے وزیر بایزید پاشا کو بولایا اور کہا میں نے اپنے بیٹے مراد کو نائب متین کیا ہے اس کی اطاعت کرنا اور اس سے اسی طرح مخلص رہنا جس طرح مجھ سے رہے میں چاہتا ہوں کہ تم فاراً اسی لمحے مراد کو میرے پاس لے آؤ کیونکہ میں اب بستر سے نہیں اٹھ سکوں گا اگر مراد کے آنے سے پہلے عمرِ الہی واقع ہو جائے تو خبردار اس کی آمد تک میری موت کا اعلان نہ کرنا چھبیس مائے چودہ سو اکیس کو سلطان محمد اول محض بتیس برس کے عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا مزار بروسہ میں مسجد سبز کے ساتھ واقع ہے اس خیال سے کہ سلطان کے وسال کی خبر سے کوئی ناخشکوار واقعہ رونما نہ ہو جائے ان کے دو اہم ترین وزارہ ابراہیم اور بایزید پاشا نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جب تک مراد ثانی پہنچ نہیں جاتا تب تک اس خبر کو فوج سے چھپایا جائے انہوں نے ایک طرف تو فوج میں یہ خبر پھیلا دی کہ سلطان بیمار ہے اور دوسری طرف سلطان کے بیٹے کو بھی جلدی پہنچنے کی تعقید کی ایک تالیس دن بعد جب مراد ایڈویا نوپل پہنچا تو بزران سلطنت کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں مراد اول نے اپنے زمانے میں کیا کرنا میں انجام دیئے اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اس کے بعد کیا ہوا یہ سب آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی اگلی قسم میں